السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان علیہ ومدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اخدتن من لسانی افقہ قولی مطرم سامین اکرام آتے ایک چھوٹی سی حدیث آپ کو سنانی ہے سنن نبی دعوت کی حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے بکھرے ہوئے بال کو درست کر لے پھر آپ نے ایک دوسرے آدمی کو دیکھا کہ جس کے کپڑے گندے تھے میلے تھے تو آپ نے فرمایا کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے اپنے کپڑوں کو صاف کر لے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں صفائی سترائی کی بڑی اہمیت ہے اور میں نے کئی موقعیں پر یہ بات کہی ہے کہ بعض دفعہ ہمارے یہاں غلط فہمی یہ ہے کہ جو منفی چیزیں ہیں ان کو دینداری سے جوڑ دیا جاتا ہے جیسے بعض دفعہ غربت کو انسان کی غربت کو دینداری سے جوڑ دیا جاتا ہے یعنی گویا کہ غریب ہونا یہ دینداری کے علامت ہے اور غلط فہمی یہ پیدا کی جاتی ہے کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے کسی کے پاس دولت ہے اچھے گھر میں رہتا ہے اس کے پاس اچھی سواری ہے تو گویا کہ وہ دیندار نہیں ہو سکتا اگر مالدار ہے تو دیندار نہیں ہوگا یہ غلط فہمی ہے اسلام نے انسان کو مالدار ہونے پر بھی اُبھارا ہے اور آج کا جو موضوع ہے کہ انسان کا ساف سترہ ہونا خوبصورت نظر آنا بالوں کو سٹ کر کے رکھنا کپڑوں کو ساف سترہ پریس کر کے آج کے زمانے کے لحاظ سے اس کو ساف سترہ ہو کپڑا پریس کیا ہوا ہو اس کے جوتے اچھے ہوں موسم کے لحاظ سے اس نے کپڑے کا استعمال کیا ہو ان تمام چیزوں کو بعض دفعہ یعنی انتی منفی چیزوں کو اسلام سے جوڑ دیا جاتا ہے یا انسان کی دینداری سے جوڑ دیا جاتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے نبی نے اس حدیث میں کیا بتایا گیا کہ نبی نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں نبی نے اس کو اترا سے ڈاٹا اور اس کے ذریعے پوری امت کو سبق دیا کہ اگر انسان کے بال بکھرے ہوئے ہوں تو اسے کٹوا لینا چاہیے اسے تیل لگانا چاہیے اسے مان نکالنا چاہیے صاف سترا رہنا چاہیے اس کے بال کو پھر ایک دوسرے انسان کو دیکھا جس کے کپڑے میلے تھے تو نبی نے کہا کہ کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے اپنے کپڑے کو صاف کر لے یعنی صاف کپڑے پہننا یہ دینداری ہے آپ کا کپڑا صاف ہو پریز کیا ہوا ہو آپ اچھے لگیں ایک دوسری حدیث آپ جانتے ہیں مشہور حدیث کہ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پسند ہے کہ میرا کپڑا اچھا ہو میرے جوتے اچھے ہوں کیا یہ قبر ہے کیا یہ گھمنڈ ہے کیا یہ غرور ہے نبی نے فرمایا کہ نہیں ان اللہ جمیل يحب الجمال صرف صفائی سترائی نہیں اس سے آگے کی بات نبی نے کہی کہ اللہ تبارک و تعالی خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے انسان ایک حد تک اعتدال کے ساتھ اپنے کو ٹھیک تھاک رکھے اپنے کو جو ہے اچھے کپڑوں میں اچھے لباس میں اچھا جوتا ہو اچھا موزہ ہو بال اس کے سلیقے سے رکھے ہوئے ہو ہر چیز صاف ستھرا ہمارے ہاں کیا ہو گیا نہیں ہمارے ہاں الٹا ہو گیا ہمارے ہاں تمرلہ بھی کہ کچھ لوگوں میں جو سب سے زیادہ گندہ ہے وہ اللہ کا ولی ہے ہے کی نہیں جو گلی میں گھوم رہا ہے اس کو اپنے کپڑے کا ہوش نہیں ہے اسے کھانے پینے کا ہوش نہیں اسے اپنے چہرے کی صفائی کا ہوش نہیں ہے اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں بڑے ہوئے ہیں داڑیاں ایدم بڑی ہوئی ہیں موچ بڑی ہوئی ہے اور گندہ کپڑا لوگ اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں لوگ اس سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں اشارہ کر دیا اگر اس نے اشارہ کر دیا کام ہو گیا تمہارا وہ سب سے گندہ قابل نفرت بندہ جو نبی کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے ہر چیز میں کر رہا ہے وہ عاجبات کی مخالفت کر رہا ہے لیکن ہمارے یہ ذہن بنا دیا گیا کہ جو گندہ نظر آئے جو میلے کپڑے میں نظر آئے جو جس کے بال بکھرے ہوئے ہوں کالک پوتی ہوئی ہو وہ اللہ کا پہنچا ہوا بندہ ہے مجذوب ہے وہ وہ فنا فی اللہ کا شکار ہو گیا اللہ میں فنا ہو گیا اس کو اتنا فنا ہو گیا اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں اور اس کی حقیقت کی رسائی میں کہ اسے اپنے کپڑے کا بھی ہوش نہیں جبکہ نبی کی سنت نہیں ہے یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے وَخَيْرُ الْحَدْ يَحَدْ يُمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہترین طریقہ زندگی گزارنے کا بھی سب سے بہترین طریقہ کس کا طریقہ ہے نبی کا طریقہ ہے اور نبی کے بارے میں صحابہ اکرام نے ذکر کیا کہ نبی جس گلی سے گزرتے تھے خوشبو بتاتی تھی کہ نبی کا گزر اس گلی سے ہوا ہے یہ نبی کی شانتی صفائی ستھرائی خوشبو کا استعمال ہر اعتبار سے اس پر بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں یہ آج کے درس میں صرف اتنی سی بات کرنی تو حدیث کی روشنی میں کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتا کہتا یا بننا چاہتا ہے اچھی بات ہے اسے اپنے کپڑے صاف رکھنے چاہیے اسے اپنے بالوں کو سٹ کر کے مناسب انداز میں مبالغہ سے بھی کام نہ لے کہ چوبیس گھنٹہ وہی لگا ہوا اسی کام میں یہ بھی غلط ہے لیکن اعتدال کے ساتھ اپنی ہر چیز کو صاف ستھرا خوشبو لگا آپ آئیڈیل ہیں آپ اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں یہاں تک کہ صفائی ستھرائی میں بھی آپ کو دیکھ کے لوگ یہ کہیں کہ اسلام صفائی سکھاتا ہے اسلام دھنگ سے رہنا انسان کو دھنگ سے زندگی گزارنا سکھاتا ہے یہ نبی نے کر کے بتایا ہے اب میں اس کو تھوڑا سی ایک بات آگی تو ذکر کر دوں بات ختم کرتا ہوں دیکھئے ہم داد کی صفائی کا کتنا خیال لگتے ہیں اس لئے میں پڑھ رہا تھا اس لئے میں ذکر کر رہا ہوں کہ داد کی صفائی کا آپ کتنا خیال لگتے ہیں اور نبی کتنے دفعہ جیسے ابھی کیا کہا جاتا ہے کہ بھائی دو ٹائم برش کرو آدمی جب صبح بیدار ہو تو برش کرے اور سونے سے پہلے برش کرے یہ عام طور پر کہا جاتا ہے نبی کتنے دفعہ کرتے تھے ٹھیک ہوتا گھس گھس کے نہیں کرتے تھے کہ داد خراب ہو جائیں لیکن نبی کا طریقہ کیا تھا جب گھر میں داخل ہوتے تو آپ مسواک کرتے تھے رات میں کبھی بھی اٹھتے آپ مسواک کرتے صبح اٹھتے آپ مسواک کرتے نماز کے لئے جانا ہوتا تو آپ نماز سے پہلے مسواک کرتے تو ہمیشہ آپ اپنے موہ کو ادھم صاف ستھرا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیاز نہیں کھاتے تھے اور لحسن کا استعمال نہیں کرتے تھے کیوں کیونکہ آپ کے موہ سے بدبون آئے جائز ہے بلکہ صحابہ صحابہ اکرام نے چاہا کہ نہ کھائیں تو نبی نے کہا کھا سکتے ہو لیکن میں ان لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں مناجات کرتا ہوں شدگوشی کرتا ہوں فرشتوں سے جن سے تم گفتگو نہیں کرتے ہوں اس لئے میرے موہ کو پاک صاف خوشبو دار ہونا ضروری ہے تو نبی کا عصوہ نبی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نبی کا موہ سوگے ہیں اگر مثال کے طور پر تو آپ کو خوشبو آئے گی یہ صورتحال نبی کے صفائے ستھرائی کی تھی ہم ان کے امتی ہیں ان کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے راستے پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے اور اس میں کسی کو چڑھانا نہیں چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نکتے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے صرف ایک بات وہی تھی خلاصہ یہ کہ صفائی ستھرائی اچھا دکھنا خوبصورت دکھنا یہ دینداری ہے یہ بے دینی نہیں ہے یہ دنیا داری نہیں ہے یہ دینداری ہے یہ دینداری کا حصہ ہے یہ کہنے کا مطلب تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کو سمجھنے استعمال کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکر ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن